وہ جو ایک کہاوت ہے نا نیکی کر دریا میں ڈال اس کا مطلب یہی ہے نیکی کرو بھول جاؤ نیکی کر کے اللہ کے پاس اس کا ریوارد حاصل کرو لیکن آج کل کا دور الٹا ہو گیا ہے آج کل نیکی کر کے پہلے فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے نیکی کر کے پہلے اسٹیٹس لگایا جاتا ہے نیکی کر کے پہلے اقبار میں چھپایا جاتا ہے تو آج کا دور بدل گیا آج کا دور کیا ہو گیا نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال نیکی کر فیس بک پہ ڈال نیکی کر واتس ایپ پہ ڈال نیکی کر اسٹاگرام پہ ڈال نیکی کر خوب پرچار کر یہ دور وہ ہو گیا ہے میرے بھائی تو وہ اصول آج بھی یاد رکھیں نیکی کر دریا میں ڈال نیکی کر کے اللہ سے اس کے ریوارڈ کی تمنا اور عرضو کیجئے قطوفہ دانیاں اور جنت میں جس میوے کو جس پھل کو وہ کھانا چاہے گا وہ پھل جھک کر کے اس کے پاس آ جائے گا دنیا میں ہمیں پھل چاہیے تو ہمیں خریدنا پڑتا ہے یا اگر ہمارے پاس کوئی باغی چاہے تو ہمیں توڑنا پڑتا ہے جنت میں توڑنا نہیں ہے جنت میں تو بس خواہش کرنا ہے ہمیں بس وش کرنا ہے ہمیں عرضو کرنا ہے کہ ہمیں یہ مل جائے اور سامنے آ جائے پھل جھک جائیں گے قطوفہ دانیاں جنت کے پھل جھک جائیں گے ایک بات بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ کل پرسوں جو ہے اٹھائیسوے پارے کی تفسیر کے دوران ایک مسئلہ آیا تھا زہار کا مسئلہ شوہر اپنی بیوی سے جب یہ بول دے کہ تُو میرے لیے ویسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے تو میں نے بتایا تھا کہ حضرتِ خولہ بنتِ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا اور بعد میں ان کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زہار کا مسئلہ بیان کیا تو زہار کا مسئلہ بیان کرنے میں تھوڑی سی کنفیوزن ہو گئی تھی اس کا جو کفارہ ہے وہ قرآنِ کریم کے اٹھائیسوے پارے کی بالکل اسٹارٹنگ میں سورة المجادلہ میں اللہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا وہ رجوع کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی کو دوبارہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے پہلا آپشن کیا ہے فتحریر رقبہ وہ ایک غلام آزاد کرے ایک غلام آزاد کرے اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا ساٹھ روزے رکھے گا لگاتا اور اس کی بھی اگر طاقت نہیں ہے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یہ تین آپشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا ہے اس میں تھوڑا سا بیان کرنے میں کنفیزن ہو گئی تھی اس لئے آج اس کو واضح کر دینا ضروری سمجھا میں اب آئیے ہم قرآن کا انتیسمہ پارہ کھولتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کی انتیسمے اور تیسمے پارے میں بہت ساری صورتیں ہیں تیسمے پارے میں تو چھوڑی چھوڑی بھی بہت ساری صورتیں ہیں تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں وقت کا بھی لحاظ کرنا ہے ہم بہت چنند آیتوں کو لیں گے چند آیتوں کو لیں گے تو انتیسمے پارے کی شروعات ہوتی ہے سور ملک سے سور ملک کی شروع میں اللہ تعالی نے موت اور زندگی کو کیوں بنایا اللہ نے زندگی کا سسٹم کیوں بنایا اللہ نے کیوں مرنے اور انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا اور پھر انسان کی موت کا نظام کیوں بنایا اللہ نے اس کی حکمت بیان کیا فرمائے تبارک اللہ دی بیدی الملک وہو علا کل شئی قدیر بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہتیں اور جو ہر شئے پر قادر ہے اللہ دی خلق الموت والحیات اسی نے پیدا کیا ہے موت کو اور اسی نے پیدا کیا ہے زندگی کو دیکھئے موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ موت is nothing موت کوئی چیز نہیں ہے موت بھی ایک چیز ہے موت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے اللذی خلق الموت والحیات اسی نے پیدا کیا ہے موت کو اور اسی نے پیدا کیا ہے زندگی کو اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی اور جہنمی کا فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تبارک پتالہ موت کو ایک دنبے کی شکل میں ایک میڑے کی شکل میں لائے گا اور موت کو زبا کر دیا جائے گا موت کو ختم کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب موت آنے والی نہیں ہے اے جنتیوں اب تمہیں فوریور یہاں رہنا ہے جنت میں اور اے جہنمیوں تمہیں فوریور رہنا ہے اب موت نام کی کوئی چیز آنے والی نہیں ہے تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو کیوں پیدا کیا لِيَبُلُّوَكُمْ اَيُّكُمْ مَحْسَنُوا مَلَا تاکہ ہم تمہارا امتحان لے تمہاری پرچھا لے تمہیں جانچے تمہیں پرکے کہ تمہیں کون بہتر عمل کرتا ہے غور کیجئے اللہ نے بہتر عمل کرنے کے لئے پیدا کیا ہے زیادہ عمل کرنے کے لئے پیدا نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کوانٹیٹی نہیں اللہ تعالیٰ کیا کوالٹی کی اہمیت اور عمل کے اندر کوالٹی دو چیزوں سے آتی ہے اگر ہم یہ چاہتے کہ ہمارا عمل اللہ کو پسند آئے تو ہمارے عمل کے اندر دو چیزیں ہونا بہت ضروری نمبر ایک عمل کے اندر اخلاص ہونا عمل خالص اللہ کے لئے ہونا اس میں کوئی ریاکاری کوئی دکھاوا نہیں ہونا اور دوسری چیز عمل سنت کے مطابق ہونا اخلصوہو و اسوبوہو عمل کا خالص ہونا اور عمل کا درست ہونا یہ دو چیزیں شرط ہیں اللہ تعالی کیا عمل کے قبل ہونے کے لئے اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر کیا اللہ نے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ایک بات کہیں گے کیا کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوَوْنَا قِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ جہنمی کہیں گے اگر ہم دنیا میں اللہ کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے تو آج ہم جہنم میں نہ آتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی باتوں کو نہیں سنتے جہنمی سنتے تو ہیں کل ہمارا پروگرام تھا یہ ہمارے نوید بھائی کے سسرال میں کیا ناموس تھا ہے تم لور تم لور تو وہاں پہ کچھ بھائیوں نے ہم کو بتایا کہ وہ راستے میں آج کل ہمارے غیر مسلم بھائی جا رہے نا وہاں پہ سری سیلم ان کا جو مندر ہے اس کے درشن کے لئے جا رہے تو ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے پاس یہ لوگ گزر رہے ہیں تو کیا یہ لوگ قیامت کے دن ہمارے خلاف غجت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں تو توحید کا درس ہی نہیں دیا کسی نے ہمیں تو کسی نے بتائی نہیں توحید ہم تو گزر رہے تھے ان کے مسلمانوں کے گاؤں سے جا رہے تھے مسلمانوں کے قریوں سے گزر رہے تھے انہوں نے کبھی ہم کو نہیں بتایا کہ شرکی ہے یہ حرام ہے یہ تو دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ توحید کی دعوت کوئی چھپی دعوت ہے توحید کی دعوت عام ہے اسلام کی دعوت آج عام ہے اور آج کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب اسلام کی دعوت ہمیں نہیں بتائی گئی ہمیں نہیں معلوم تو وہ غلط بول رہا ہے ہاں فردن فردن ایک ایک آدمی کو پکڑ کے تو دعوت نہیں دی جا رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ اتمنان سے بیٹھ جائے کہ صاحب چلو اسلام کی دعوت تو سب کو پتا لگی چکی ہے ہم سے جہاں تک پاسیبل ہو ممکن ہو ہمارے ٹش میں جو بھی غیر مسلم بھائی ہوں ہمیں ان کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے اب یہ جو غیر مسلم ہمارے جا رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے خلاف حجت قائم کریں گے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا ہاں ہم جہاں تک ممکن ہو دعوت کا کام کرتے رہے ہیں تو غیر مسلم بھی سنتے تو ہیں قرآن یا جو مشرقین ہیں یا جو اسلام کے دشمن ہیں کیا قرآن نہیں سنتے سنتے تو ہیں تو یہ کیوں کہیں گے جہنم میں جا کے کہ کاش ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے سمجھا ہوتا تو ہم جہنم میں نہ جاتے ہیں اصل میں سننا دو طرح کا ہوتا ہے ایک سننا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات سن رہے ہیں تو دھیان لگا کے سن رہے ہیں اور دل دل لگا کے سن رہے ہیں یہ سوچ کر کے سننے کہ اس پر عمل کریں گے اور ایک سننا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زمان میں کہتے ہیں ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے اڑا دینا تو ایسا سننا اس کا کوئی مطلب نہیں اللہ نے سنو لقمان میں فرمایا وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا وَاللَّا مُسْتَقْبِرًا ان کافروں کے اوپر جب ہماری آیتیں پڑی جاتی ہیں وَاللَّا مُسْتَقْبِرًا تو یہ پیٹ پیر کر کے بھاگ جاتا ہے یہ تکبر کرتا ہے یہ گھمن کرتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں کان میں تو پڑی قرآن کیا ہے مگر یہ پیٹ پیر کے بھاگ گیا تو اس نے سنا ہی نہیں تو ایسا سننا کوئی کام نہیں دے گا اور جہنمی جہنم میں جا کے کہے گا کہ اے کاش ہم نے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَاتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ جہنمی اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے فَسُوْقَلْ لِيَصْحَابِ السَّعِيرِ جہنمیوں کے لئے بربادیے اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے لیکن جہنم میں جا کر کے ایکسپٹ کریں گے اس کا مطلب یہ اگر دنیا میں انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر لے تو اللہ تعالیٰ کیا معافی ہے وہاں جا کے آپ ایکسپٹ کرتے رہیں اقرار کرتے رہیں اپنے جرم کو مانتے رہیں وہاں ماننے سے کوئی مطلب نہیں دنیا میں انسان جب مان لے اور توبہ کر لے تو یہ اس کے کام آئے گا اس کے بعد اللہ نے زمین کی ایک حکمت بتائی کہ ہم نے زمین کو کیوں بنایا فرمایا اسی نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا چلنے کے قابل بنایا اللہ چاہتا تو زمین کے اندر گریوٹی نہ ہوتی زمین پہ ہم چلنا پاتے اگر زمین کے اندر گریوٹی نہ ہوتی ہمیں ایک ایک قدم آپ دیکھ لیجئے کسی کو اللہ نہ کرے کوئی ایک نس کی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کو ایک قدم چلنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ نے زمین کو اس قابل بنایا کہ ہم چلے اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم زمین پہ چلے یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْرْضَ ذَلُولَا اسی نے زمین کو تمہارے لیے چلنے کے قابل بنایا فَمْشُو فِي مَنَا كِبِهَا تو تم زمین کے کونے کونے میں چلا کرو فَمْشُو فِي مَنَا كِبِهَا وَقُلُو مِنْ رِسْقِهِ اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو کھایا کرو اب اس آیت کو سامنے رکھئے اور قرآن کے بارہ میں پارے کی پہلی آیت کو جات کیجئے وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِسْقُهَا زمین کے اندر جتنے چوپائے ہیں جتنے انسان ہیں جتنے جانور ہیں سب کی روزی روٹی ہمارے ذمہ ہیں وہاں کہہ رہا ہے اللہ کی روزی روٹی ہمارے ذمہ ہیں اور یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ زمین کے کونے کونے کا سفر کرو بزنس کرو تجارت کرو کاروار کرو اور پھر اللہ کر اس کے کھاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توقل اللہ کا نام لے کے ہاتھ پیر توڑ کر کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے توقل اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ان دونوں چیزوں کا نام توقل ہے سمجھ میں آرہی بات بھئی آپ بیمار ہیں اب اللہ تعالی شافی ہے شفاہ دینے والا ہے ہمارا حقیدہ ہے کہ اللہ شفاہ دینے والا ہے مگر نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر بیماری کی اللہ نے دوا بنائی ہے آپ صاحب اتنان سے بیٹھ جائیں بعض لوگ بڑے بےوقف قسم کی ہوتے ہیں کہتے ہیں ارے ہمارے مقدر میں شفاہ لکھی ہوئی تو اللہ شفاہ دے گا ہم دوا نہیں کھائیں گے وہ ایک صاحب ہیں کیا نہ لو ان کا غیر مسلموں کے وہ بہت بڑے پروچک ہیں ان کے درمیان وہ اسپیچ دیتے ہیں شاید صدگرو بولتا ان کو صدگرو تو صدگرو صاحب یہ اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ صاحب یہ میڈیکل سائنس بیکار چیز ہے اور ایلوپیتھک دوائیں جو ہیں یہ انسان کے بدل کو کھوکلا کرتی ہے یوگا کرو اور آئیوروید اپناو اور یہ کرو اور وہ کرو اور صدگرو صاحب جب بیمار پڑے اسی میڈیکل سائنس کا علاج ہوا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئے آکسیجن لگایا گیا ان کو انجیکشن دیئے گئے ٹیبلٹ دیئے گئے کیپسل دیئے گئے وہاں ان کی ساری سپیٹھریکی دریلے گی تو اگر کوئی مسلمان بھی اس طریقے کی بات مولتا ہے کہ صاحب ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈاکٹروں کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ ہم تندرس رہیں گے یہ بےوقوفی کی بات ہے شریعت نے آپ کو علاج کرنے کا حکم دیا ہے تو اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ان دونوں کے مجموعے کا ان دونوں کے مکسچر کا نام توقل ہے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ زمین میں اور اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کمائی تجارت ہے علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ سب سے بہترین کمائی کیا ہے کھیتی کرنا ہے یا بزنس کرنا ہے تجارت کرنا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ کھیتی کرنا سب سے افضل ہے کیوں کیونکہ کھیتی میں انسان کا دار و مدار اللہ کے اوپر ہوتا ہے وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ جب بارش نازل کرے گا تب کھیتی ہوگی تب پیداوار ہو ایک ذرا سی بارش نہ ہو پوری کھیتی کیوں ہر ساتھ ہمارے ملک میں کسان سوسائٹ کرتے ہیں وہ کتنی محنس سے تمام فصل تیار کرتے ہیں اور ایک ذرا سی جو ہے بارش زیادہ ہو جائے تو مسئلہ ہے بارش نہ ہو تو مسئلہ ہے ابھی یو پی میں بہت بڑے علاقے میں جو ہے خطرناک قسم کی آگ لگ گئی اور کروڑوں کی فصل جو ہے برباد ہوگی ابھی یو پی کی نیوز ہے کل پرسوں کی نیوز ہے تو کھیتی کرنے والے کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے اللہ کی ذات پر اس کا ہمیشہ بھروسہ رہتا ہے اس لئے علماء بہت سارے علماء کہتے ہیں سب سے بہترین کام کون سا ہے کھیتی کرنا ہے کاشتکاری کرنا ہے لیکن زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ تجارت سب سے بہترین آپشن ہے اور قرآن کریم کی آیتوں سے بھی یہی بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے کہ انسان کو جہاں تک ممکن ہو حلال اور جائز تجارت کرنے چاہیے اس کے بعد سورے قلم شروع ہوتی ہے سورے قلم میں انہا اللہ نے قلم کی قسم کھائی نون والقلم وما یسترون قسم ہے قلم کی اور جو قلم سے لکھا جاتا ہے ان تمام چیزوں کی قسم ہے قلم کی قسم کیوں کھائی اللہ نے کیونکہ قلم کی طاقت کا لوہہ ہر زمانے میں مانا گیا ہے اور قرآن کریم لکھا گیا اسی قلم سے آسمانی کتابیں لکھی گئی اسی قلم سے دنیا کے تمام علوم تمام نولیجبل چیزیں اور تمام دنیا کی جانکاریاں اسی قلم کے ذریعے لکھی گئی ملے والے اور آج ہم جیسے میڈیا کہتے ہیں میڈیا بھی تو قلم کا ہی ہے قلم کی ایک نئی شکل ہے ایک موڈن شکل ہے کل اخباروں کے ذریعے میڈیا کے کام ہوتا تھا آج وہ الیکٹرونک میڈیا بن گئی تو آج کا دور جو میڈیا کا دور ہے ہم کہہ سکتے ہیں قلم کا دور ہے اور اسی لئے اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی کیا بیان کی ظہور القلم قلم کی طاقت کا بڑا لوہا مانا جائے گا قلم بہت پھیل جائے گا تو اللہ نے قلم کی قزم کھائی اس کے بعد فرمایا مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اے نبی آپ اپنے رب کے کرم سے مجنو نہیں ہیں اللہ ہو اکبر آج ہمیں کوئی مجنو کہہ دے آج اچھے خاصے انسان کو کوئی پاگل کہہ دے لڑ جائے گا جھگڑا کرے گا آپے سے باہر ہو جائے گا کہہ رہے ہیں میں بالکل صحیح سالم ہوں تو مجھے پاگل کہہ رہے ہو مجنو کہہ رہے ہو اللہ ہو اکبر ہمارے نبی نے کیا کیا سہا ہے میرے بھائی نبی کو لوگ مجنو کہتے تھے پاگل کہتے تھے نبی نے یہ تکلیف برداشت کی ہے لیکن اسلام کی دعوت کا کام نہیں چھوڑا ہے اور جب نبی کو لوگوں نے مجنو کہا اللہ نے کس طریقے سے اپنے نبی کا ڈیفیس کیا ہے مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اے میرے نبی آپ اپنے رب کے کرم سے مجنو نہیں ہیں پاگل نہیں ہیں کیوں؟ اس لیے کی وَإِنَّ لَكَلْ عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ اے نبی آپ کی ذات تو اتنی عالی ہے آپ کی ذات تو اتنی پیاری ہے کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کریں گے اور آپ لوگوں کو نیکی کے بارے میں بتاتے چلیں گے اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے چلیں گے تو اے نبی آپ کو تو انلیمیٹڈ عجر و ثواب ملتا رہے گا قیابت تک جتنے مسلمان نماز پڑھیں گے جتنے مسلمان روزہ رکھیں گے جتنے مسلمان زکاة دیں گے جتنے مسلمان جو بھی نیکی کا کام کریں گے سب کا ثواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا انلیمٹڈ عجر اللہ نے کہا وَإِنَّ لَكَلْ عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ اے نبی آپ کو تو انلیمٹڈ عجر ملتا رہے گا آپ کیسے آپ جیسا انسان مجنون نہیں ہو سکتا پھاگل نہیں ہو سکتا اس کے بعد فرمایا وَإِنَّكَ لَعْلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے نبی آپ کے اخلاق تو بہت عالی ہیں آپ کے اٹیکٹس تو بہت عالی ہیں آپ کی مورل ویلوس تو بہت اچھی ہیں آپ کا لوگوں کے ساتھ بھی ہیویر بہت اچھا ہے آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں نبی کا اخلاق دیکھو میرے بھائی ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بی تو اخلاق کی تلوار سے مارا گالی کا جواب کبھی گالی سے نہیں دیا کبھی اونچی آواز میں بازاروں میں کھڑے ہوکے بات نہیں کی کبھی کسی عورت کو میلی نظر سے نہیں دیکھا کبھی کسی بچے کو نہیں مارا کسی نوکر کو نہیں مارا کسی بیوی کو نہیں مارا اس نبی کا اخلاق میرے بھائیو اممہ آئیشہ سے کسی نے پوچھا نبی کا اخلاق کیسا تھا نبی کا کیریکٹر کیسا تھا نبی کی صیرت کیسی تھی اممہ آئیشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے نبی کا اخلاق سیم ٹو سیم جیسا قرآن ہے جس اخلاق کی قرآن دعوت دیتا ہے جس اخلاق کو قرآن میں منشن کیا گیا ہے نبی اسی کی کافی تھے جو قرآن جس اخلاق کی دعوت دیتا ہے نبی اسی کے اوپر چلا کرتے تھے اس کے بعد سورِ الحاقہ شروع ہوتی ہے سورِ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھیجا قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے داہینے ہاتھ میں ان کا نام عمل دے گا اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں ان کا نام عمل دے گا اب یہ جو رائٹ ہینڈ رالے ہوں گے یہ کامیاب ہوں گے وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جن کا نام عمل ان کے داہینے ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَأُوْ كِتَابِيَا وہ کہیں گے اے کاش ہا اُمُقْرَأُوْ كِتَابِيَا وہ کہیں گے اے لوگو یہ دیکھو یہ پڑھ دو میری کتاب اِنِّي ظَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے یقین تا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا ایک مومن کو قیامت کے دن جب بھئی ایک بچہ جب محنت کرتا ہے نا اسکول میں پڑھنے والا ایک میڈیکل کی تیاری کرنے والا جب نکال لیتا ہے نا اس کی خوشی کا کیا ٹھیکانا ہوتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں ایک بچہ جس نے رات دن محنت کر کے پڑھائی کی ہو جب اس کو بتایا جاتا ہے نا اسکول میں انعوسمنٹ ہوتا ہے کہ تُو نے کلاس میں ٹاپ کر لیا اس بچے کے دل پر کیا کیفیت ہوتی ایک مومن کو جب اس کے داہینے ہاتھ میں نامیاب یہ تو انڈیکیشن ہوگا نا یہ تو علامت ہوگی جب ہی داہینے ہاتھ میں مل گیا کامیاب ہو گیا سوچو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا اور وہ مومن کہے گا انی زنن تو انی ملاقن حسابیہ میں جانتا تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی جب لوگ اپنی خائشات کے پیچھے سرپٹ بھاگ رہے تھے میں نے اپنی خائشات کو قابو میں رکھا تھا میں نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا تھا میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی میں نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا تھا میں نے اللہ کے ذکر کی اور نماز کی پابندی کی تھی میں نے اپنی زندگی کو شیطان کی حوالے نہیں کیا تھا انی زنن تو انی ملاقن حسابیہ مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کرے گا اللہ فرماتا ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ احش و آرام کی زندگی عطا فرمائے گا اور جنت میں اونچے اونچے باغات اس کو دیے جائیں گے اور جنت میں جس میوے کو جس پھل کو وہ کھانا چاہے گا وہ پھل جھک کر کے اس کے پاس آ جائے گا دنیا میں ہمیں پھل چاہیے تو ہمیں خریدنا پڑتا ہے یا اگر ہمارے پاس کوئی باغی چاہے تو ہمیں توڑنا پڑتا ہے جنت میں توڑنا نہیں ہے جنت میں تو بس خواہش کرنا ہے ہمیں بس وش کرنا ہے ہمیں آرزو کرنا ہے کہ ہمیں یہ مل جائے اور سامنے آ جائے پھل جھک جائیں گے قطوف و حادانیا جنت کے پھل جھک جائیں گے اس کے اللہ فرمائے گا قلو وشربو ہنیئن بی ما اسلبتم فیل ایام الخالیا اے میرے بندے تو کھا اور تو پی کہ تُو نے دنیا میں بہت عمل کیا تھا مجھے رازی کرنے کے لئے تُو نے بہت نیک عمل کیا تھا اس کے بعد اب بائیں ہاتھ میں جس کا نام ہے عمال بھی دے گا اس کا کیا حال ہوگا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور جس کا نام ہے عمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا فَيَقُولْ وہ کیا کہے گا يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَكِتَابِيَا اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی وَلَمْ اَدْرِمَا حِسَابِيَا اور اے کاش مجھے اپنا حساب و کتاب پتا نہ چلتا يَا لَيْتَهَا قَانَتِ الْقَاضِيَا اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَا میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَا میرا پاور ختم ہو گیا میری بات شہد ختم ہو گئی یہ ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا حال دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں داہین ہاتھ والوں کی کٹیگری میں شامل فرماتے اس کے بعد سور معارج شروع ہوتی ہے اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کا نقشہ کچھتے ہوئے يَوْمَ تَكُونُ سَمَاءُكَ الْمُحْلِ جِس دن آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِحْنِ اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح اور اون کی طرح ہو جائیں گے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور کوئی جگری دوست بھی اپنے دوست کو پوچھے گا نہیں قیامت کے دن جگری دوست بھی اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں ایک دوسرے کو نظر آئیں گے دنیا میں ساتھ میں چاہ پینے والا ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا ایک دوسرے کو دیکھے گا مگر قیامت کے دن کی نفسی نفسی کا یہ عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا فرمایا جو مجرم ہوں گے جو خطاکار ہوں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے وہ یہ تمنہ کریں گے اے کاش اے اللہ تُو میری اولاد کو لے لے مجھ کو چھوڑ دے وَصَاحِبَتِهِ وَخِی اے اللہ تُو میری بیوی کو پکڑ لے مجھ کو چھوڑ دے میرے بھائی کو پکڑ لے مجھ کو چھوڑ دے وَفَسِيلَتِهِ اللَّةِ تُعْوِی اے اللہ میرے پورے خاندان کو تُو پکڑ لے لیکن مجھ کو چھوڑ دے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِعًا ثم ینجی اے اللہ زمین میں جتنے لوگ ہیں تو سب کو لے لے مجھ کو چھوڑ دے اللہ فرمائے گا کلہ ایسا ہرگز ہرگز ہونے والا نہیں ہے قیامت کے دن باپ کے بدلے بیٹا نہیں پکڑا جائے بھائی کے بدلے بھائی نہیں پکڑا جائے گا جو مجرم ہے وہی پکڑا جائے گا کلہ ایسا ہرگز ہرگز ہونے والا نہیں ہے انہا لزا قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑ گے گی نزاعتل شوہ اور یہ انسان کی کھوپڑی کو کھیچ لے گی انسان کی کھوپڑی کی کھال کو کھیچ لے گی جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی انسان کی اسکن کو جلا کے بسم کر دے گی اور سب سے پہلے وہ انسان کی کھوپڑی پر ہوتا کرے گی نعوذ بالدہ ہی منزالی اس کے بعد سورے نوہ شروع ہوتی ہے حضرت نوہ علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں پیار سے محبت سے درا کے دھمکا کے ہر طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے تم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے استغفار کرو إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا وہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ وَبَنِينَ اور اللہ مال بھی تم کو عطا فرمائے گا اور اولاد بھی تم کو عطا فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات اور اللہ تم کو باغات بھی عطا فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَا اور نہرے بھی عطا فرمائے گا امام حسن بسری کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور کہا کہ امام صاحب بہت پریشان ہے ہم لوگ بارش نہیں ہو رہی یہ سوکھا پڑا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جاؤ استقفار کرو پھر کوئی اور آیا اس نے کہا امام صاحب شادی کے �hey برس ہو گئے بچا نہیں ہو رہا ہے پھر کوئی اور آیا بولا میرے باغ میں پھل نہیں پیدا ہو رہا ہے پیداوار اچھی نہیں ہو رہی بولے جاؤ استقفار کرو کوئی اور آیا بولا نہر کا پانی سو گیا ہے دعا کیجئے نہر میں پانی بہنے لگے کہا جاؤ استقفار کرو تو ان کے شاگردوں نے پوچھا ان کے سٹوڈنٹس نے پوچھا کہ شیخ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ساری بیماریوں کہے کہ یہ علاج آپ بتا رہے ہیں استغفار کرو تو حضرت امام حسن بسری نے کہا کہ یہ علاج میں نہیں بتا رہا ہوں یہ علاج اللہ کا بتایا ہوا ہے اور یہی سورے نوح کی آیتیں پڑھتے سنا کہ استغفار کرنے سے بارش بھی ہوتی ہے اولاد بھی ملتی ہے مال بھی ملتا ہے پانی بھی برستا ہے نہرے بھی جاری ہوتی ہیں اور باغ میں پھل بھی پیدا ہوتا ہے سب ملے گا اگر ہم کسر سے استغفار کریں اس کے بعد سورے مزمل میں اللہ فرماتا ہے یا ایوہ المزمل اے کمبل میں چادر میں لپتے ہوئے میرے نبی یا ایوہ المزمل اچھا یہ بھی اللہ کا ایک بڑا پیارا انداز ہے کبھی غور کیجئے گا قرآن میں اللہ نے یا موسیٰ کہا ہے یا عیسیٰ کہا ہے یا نوح کہا ہے یا ابراہیم کہا ہے لیکن پورے قرآن میں اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا ہے اللہ نے اپنے آخری نبی کا جب بھی نام لیا ہے یا ایوہاں نبی کہہ کے پکارا ہے یا ایوہاں رسول کہہ کے پکارا ہے یا ایوہاں مزمل کہہ کے پکارا ہے نبی کا نام لے کے نہیں پکارا ہے نبی کی صفت کے ذریعے نبی کو پکارا ہے اے کمبل میں لپتے ہوئے میرے نبی یہ قرآن کی جب پہلی وہی نازل ہوئی تھی اور اللہ کے نبی گھر آئے تھے اور حضرت خدیجہ سے آپ نے چادر مانگی تھی اور اس کو آپ وڑے ہوئے تھے اس موقع پر قرآن کی آئیت یا ایوہ المزمل اے کمبل میں لپٹے ہوئے میرے نبی قمل لیلہ الا قلیلہ اے میرے نبی آپ رات کو قیام کیا کریں تحجد پڑا کریں الا قلیلہ تھوڑی سی رات کے حصے کو آرام کرنے کے لیے بچا لیں اور باقی پوری رات آپ قیام کریں نصفہو آدھی رات قیام کریں اوین قسمن ہو قلیلہ یا آدھے میں سے کچھ کم کر لیں آدھی رات آپ قیام کریں اللہ اپنے نبی کو تحجد پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب زندگی میں آپ کو یہ لگے کہ ریسپونسبلیٹی بہت زیادہ میرے کندے پر آگئی ہے ذمہ داریاں بہت زیادہ میرے کندے پر آگئی ہیں اور مجھ سے یہ بوجھ بٹ نہیں رہا ہے تو رات میں تحجد پڑھنے کا احتمام کریں تحجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا اللہ کی نبی ٹینشن میں ہے فکر میں ہے کہ یہ رسالت کی ذمہ داری اللہ نے میرے کندے پر ڈالی ہے میں کیسے پوری کروں گا اللہ اپنے نبی کو کیا حکم دے رہا ہے اے نبی رات بھر تھوڑے سے حصے میں آپ آرام کیجئے اور باقی رات آپ قیام کیجئے تحجد کی نماز پڑھئیے اس کے بعد فرمایا آدھی رات قیام کرو یادے میں سے کچھ کم کرلو یا کچھ بڑھالو اور اے میرے نبی جب قرآن کو پڑھا کرو تو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرو یہ راجدھانی کی سپیٹ سے قرآن پڑھنے والوں کو جا کے کوئی یہ قرآن کی آیت بتا دی جو قرآن کا مزاق بنا کے جن لوگوں نے رکھا ہے تین دن کی تراویہ پڑھ دی ایک ہفتے کی تراویہ پڑھ دی یا لمون تالمون والے انداز میں تراویہ پڑھ لی انہوں نے ان کو جا کے کوئی قرآن کی یہ آیت بتا دی وَرَبْتِ لِلْقُرَانَ تَرْتِیْرَ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے ایک ایک آیت پر ایک ایک لفظ واضح ہو ایک ایک حرف کلیر ہو ایسا قرآن پڑھنا میرے نبی کی سنت ہے اس کے بعد جہنم کا ایک نقشہ کھیچا گیا جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کہتا ہے اللہ اصحاب الیمین داہین ہاتھ والے فی جناتی تسالون وہ تو جنت میں جائیں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے ان المجرمین مجرموں کے بارے میں جنتی جنت میں چلے گے جہنمی جہنم میں چلے گے لیکن جنتیوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے دوست تھے تمہارے رشتدار تھے یہ سب جہنم میں تو جنتی جہنمی ان کو جنت میں دیکھ کر کے جہنمیوں کا کھون جلے گا ان کو اور تکلیف ہوگی جب آپ پریشانی میں اور دوسرا کوئی مزے میں ہونا تو آپ کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے اور جب آپ مزے میں ہوں اور دوسرا تکلیف میں ہوں تو آپ کو اپنی جو راحت ہے نا اس کا احساس زیادہ ہوتا کیا میں بچ گیا مجھے اللہ نے بچا لیا تو اللہ ایسا سین بنائے گا کہ جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں لیکن جنتیوں کو جہنمی نظر آئیں گے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر تم جہنم میں کیسے چلے آئے جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے تو جہنمی کیا جواب دیں گے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یہ رمضان والی نماز پڑھ کے بھی انسان میں ہی بولے گا نا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اگر ایک مہینے کا نمازی ہے لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وَلَمْنَكُ نُطِعْمُ الْمِسْكِينَ اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِزِينَ اور ہم غافل رہنے والوں کے ساتھ اور ٹھٹھا کرنے والوں کے ساتھ اور ہسی مزاق کرنے والوں کے ساتھ اور دین کا مزاق اڑانے والوں کے ساتھ اور نماز کے ٹائم موج مستی اور کھیل کود کی چیزوں میں اور خضول چیزوں میں لگے رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے اس سے بڑھ کے بدنصیبی کی بات نہیں ہے کہ رمضان کی موارک راتوں میں ہمارا نوجوان آئی پیل کے میچ میں لگا رہے تھے ہمارا نوجوان بیٹھ کر کے پپ جی گیم میں لگا رہے اس سے بڑھ کے بدنصیبی کی اور افسوس کی کوئی بات نہیں ہو سکتی میرے بھائی وَكُنَّا نَخُوزُ مَالْخَائِزِينَ جہنمی کہیں گے ہم گافل لوگوں کے ساتھ گفلت میں پڑھے رہتے تھے اس کے بعد جب قرآن اترتا تھا اللہ کے نبی کے اوپر تو اللہ کے نبی فوراً اس کو ریپیٹ کرتے تھے تو کبھی کبھی ریپیٹ کرنے میں اللہ کے نبی جلدی جلدی قرآن پڑھنے لگتے تھے تو اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ اے نبی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دو جلدی جلدی قرآن پڑھنے کے لئے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ آپ گھبرائیے مت یہ قرآن ہم نے جواب پر اتارا ہے اس قرآن کو اکٹھا کرنا اور اس قرآن کو آپ کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اے نبی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بھول جائیں گے آپ سے مس ہو جائے گی کوئی آئے نہیں آپ سیٹسفائیڈ رہیے آپ مطمئن رہیے ہم اس قرآن کو پورا آپ کو پڑھائیں گے اس قرآن کو جمع کروائیں گے اور اس قرآن کو پڑھائیں گے اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آج ہمارے پاس جو قرآن ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مِنَ الْجِنَّتِ وَنَّاسِ تَقْ یہ پورا کا پورا قرآن اللہ کا جمع کیا ہوا ہے یہ انسان کا بنایا ہوا قرآن نہیں ہے انسان کا اکٹھا کیا ہوا قرآن نہیں اللہ نے اس کو جمع کیا ہے اللہ کہہ رہا اپنے نبی سے کہ اے نبی اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس قرآن کو پڑھانا آپ کو ہماری ذمہ داری ہے فَإِذَا قَرَعْنَاهُ تو جب ہم اس قرآن کو آپ کو پڑھائیں فَتْتَبِ قُرْعَانَ تو آپ پیچھے پیچھے پڑھئے جبریل علیہ السلام آپ کو پڑھائیں آپ پیچھے پیچھے پڑھئے آپ جلدی جلدی دورانے کی کوشش مت کیجئے ہم آپ کو یہ قرآن پڑھائیں گے اس کے بعد ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا اس قرآن کو پڑھانے کی ذمہ داری ہماری اس قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری اور پھر اس قرآن کو بیان کرنے کی ذمہ داری ہماری اس قرآن کو ایکسپلین کرنے کی ذمہ داری ہماری اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ایک الگ چیز ہے اور بیان القرآن ایک الگ چیز ہے قرآن ایک الگ چیز ہے اور قرآن کی ایکسپلینیشن ایک الگ چیز ہے that is called حدیث اسی کا نام حدیث ہے اس لئے اگر کوئی کہتا ہے صاحب ہم صرف قرآن پر عمل کر لیں گے قرآن الگ ہے اور قرآن کا بیان الگ ہے اللہ نے کہا کہ اس قرآن کا بیان بھی ہم آپ کو سکھائیں گے اور نبی نے قرآن کا بیان کھول کر کے امت کو بتا دیا قرآن کی ہر آیت کا مطلب نبی نے امت کو بتا دیا ہے اس لئے میرے بھائیوں ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی اس ایکسپلینیشن کو بھی ماننا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے گئے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا ذکر کیا گیا قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا کون کرے گا دیدار فرمایا اے میرے بندوں تم تو دنیا کی زندگی سے بہت محبت کرتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو وَجُوْهُنْ يَوْمَيْزِ النَّاظِرَةَ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل فرش ہوں گے تازے ہوں گے دنیا میں جن چہروں نے اپنے رب کے لیے اپنی پیشانیوں کو اپنے آرام کو قربان کیا ہے یہ چہرے کل قیامت کے دن فرش ہوں گے میرے بھائی جن چہروں سے پسینے نکلے ہیں جن ماتوں پر سجدے کے نشان آئے ہیں اور جن کے جسموں نے اللہ کے دین کے لیے محنتیں کی ہے وہ چہرے کل قیامت کے دن فرش ہوں گے اور جنہوں نے دنیا میں اپنے چہرے کو بڑا فرش رکھا بڑا سجا کے رکھا بڑا سوار کے رکھا بڑے کریم لگائے بڑے فیسواش لگائے بڑے اس نے اپنے چہرے کو مینٹین کر کے رکھا لیکن اس نے اللہ کے دین کے لئے کوئی کام نہیں کیا تو یاد رکھو وہ دنیا میں تو وہ چہرے فرش ہیں اور قیامت کے دن وہ چہرے بڑے بدصورت ہو جائیں گے فرمایا وَجُوہُنْ يَوْمَيْزِنْ نَازِرَ قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے فرش ہوں گے اِلَا رَبِّهَا نَازِرَ اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے وَجُوہُنْ يَوْمَيْزِنْ بَاسِرَ اور کچھ چہرے بڑے بدصورت ہوں گے تَزُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَ اور ان کو یہ ڈر ہوگا کہ ان کے ساتھ بہت برا معاملہ ہونے والا ہے اس کے بعد سورے دہر شروع ہوتی ہے جو ہم جمعہ کے دن پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں سورے دہر پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کی زنت ہے تو سورے دہر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں وَيُتِعْمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا میرے نیک بندے مِسْكِينوں کو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اِنَّمَا نُتِعْمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ اور جب ان کو کھانا کھلاتے تو کیا بولتے ہیں ہم تم کو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں لا نورید منکم جزاؤں ولا شکورا ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کر کے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس کی میں نے مدد کی ہے وہ تینکیو بولے جس کی میں نے مدد کی ہے وہ ہمیں دیکھ کے دور سے سلام کرے جس کی میں نے مدد کی ہے وہ چار لوگوں سے نام لے میرا کہاں ہاجی صاحب نے میری مدد کی ہے یہ سیٹ صاحب نے میری مدد کی ہے اگر یہ تینکنگ اور یہ سوچ ہے آپ کی یہ منٹیلیٹی ہے آپ کی تو اس منٹیلیٹی کو ختم کرتو میرے بارے کچھ نیکیاں ایسی کر کے جاؤ کہ ہمیں کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے ہمیں کوئی پبلیسٹی نہیں چاہیے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں میں نے اٹھارہ میں پارے کی تفسیر میں بیان کیا تھا جب حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا تو حضرت عبوبکر صدیق کے ایک رشتہ دار تھے ان کا نام تھا مستح بن اوساسا اور وہ بہت گریب صحابی تھے اور مہاجرین میں سے تھے ان کا کوئی بزنس نہیں تھا کوئی آمدنی نہیں تھی تو حضرت عبوبکر صدیق کیا کرتے تھے ان کو ہر مہینے کا راشن دیتے تھے ان کو ہر مہینے کا خرشہ دیتے تھے ان کو اور جب حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا تو الزام لگانے والوں میں حضرت مستہ بھی شامل ہو گئے تھے اب ظاہر ہے جس باپ کی بیٹی کے اوپر جھوٹا الزام لگے باپ کبھی گوارہ کرے گا کہ پھر اس انسان کو وہ جو ہے ایک پیسے کی مدد کرے اس کی حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا انہوں نے بہت تکلی پہنچائی ہے میری بیٹی پر جھوٹا الزام لگایا مگر جب سور نور کی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ایسی کوئی قسم نہ کھائیں اور غریبوں کی جیسے مدد کرتے ہیں کرتے رہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو ابوبکر صدیق رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے اور اس کے بعد جو مہینے کا راشن وہ پہنچاتے تھے حضرت مستح کے گھر وہ ایزیٹیز پھر سے پہنچانے لگے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان غریبوں کی مدد کرے اللہ کی رامے کچھ خرچ کرے تو اس کے نیت کتنی صاف ہونی چاہیے اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے ہم تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا سخت دن ہوگا اس لئے ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں تو جو ایک کہاوت ہے نا نیکی کر دریاب میں ڈال اس کا مطلب یہی ہے نیکی کرو بھول جاؤ نیکی کر کے اللہ کے پاس اس کا رواد حاصل کرو لیکن آج کل کا دور الٹا ہو گیا ہے آج کل نیکی کر کے پہلے فیس بوک پہ ڈالا جاتا ہے نیکی کر کے پہلے اسٹیٹس لگایا جاتا ہے نیکی کر کے پہلے اخبار میں چھپایا جاتا ہے تو آج کا دور بدل گیا آج کا دور کیا ہو گیا نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال نیکی کر فیس بوک پہ ڈال نیکی کر واتس ایپ پہ ڈال نیکی کر اسٹاگرام پہ ڈال نیکی کر خود پرچار کر یہ دور وہ ہو گیا ہے تو وہ اصول آج بھی یاد رکھیں نیکی کر دریاء میں ڈال نیکی کر کے اللہ سے اس کے رواد کی تمنا اور عرضو کیجئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی اس مبارک مہینے میں تفسیر قرآن کے موضوع پر سنا ہے اللہ تعالیٰ اگر اس میں سے کچھ باتیں میرے زبان سے سبقت لسانی کی وجہ سے غلط نکل گئی ہوں تو اللہ ان کو معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ جو باتیں صحیح رہی ہوں اس پر کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کیا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اے اللہ جس طریقے سے تو نے اس مہینے میں ہم کو قرآن سے جڑنے کی توفیق دی قرآن کو یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں سننے کی توفیق دی قرآن پر غور کرنے کی توفیق دی اے اللہ قرآن پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے صرف اس ایک مہینے کے نہیں ہے اے اللہ ہمیں سال کے بارہ مہینے تو قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنے کی اور جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ اس کتاب کے ساتھ ہم نے جو غلط کیا ہے اور جو بھی ہم نے لاپرواہی کی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما دے اور آئندہ زندگی میں ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے رب العالمین ہمیں اپنے دین پر اپنی رضا کے کاموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین جب تک ہمیں تو دنیا پر زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و توب علینا انکا انتا تواب الرخیم و سلاللہ تعالی علی نبینا محمد و علی آلہ و سابی اجمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ